اسلام علیکم جناب پروپلی ڈرائب میں حاضر ہیں ایک صاحب نے اس حوال کیا کہ جی کچھ کام انویسمنٹ ہے ان کے پاس کرنے کو پیسے جمع ہو گئے ان کے پاس لیکن اس کا ایڈیا نہیں ہے کہ اس سے وہ کچھ آگے پیسے بڑھا سکتے ہیں یعنی تو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اصل میں وہ اور ان کو ایڈیا نہیں ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ ایسا پلوٹ لے لیں جو کہ ان کو چار پانچ لاکھ روپے کی ڈاؤن پیومنٹ کریں اور کچھ عرصے میں چھ سے آٹھ مہین میں پروفٹ دے جائیں تو یہ واقعی ایک بڑا مشکل کام ہے اگر آپ نے جو میند کی جو کمائی ہے چھوڑے پیسے جمع کر لیے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اسلامبال روپنی میں خاص طور پر کہ آپ کدھر انویسٹ کریں کیونکہ بہت سے سسائیٹیز ایسی ہیں جو کہ پچہ ہزار سے لاکھ کے دمیان ڈاؤن پیومنٹ لے کے پر منت پر آپ کو دے دیں کوئی کہہ رہے ہم ڈھائی تین سو روپے پر ڈے کے صاحب صاحب کو پلاؤڈ انسانمنٹ پر دیں گے اور کوئی ڈیڑھ لاک روپے میں انسانمنٹ شروع ہو رہتی کہ ڈیڑھ لاک ڈاؤن پیومنٹ کریں تو آیا ایسی جگہوں پر انویسٹمنٹ کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں کہ اگر آپ چھے سے آٹھ مہینے میں اپنا پیسے بائے نکالتے ہیں یا اسے کچھ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی انکم ہوگی تو یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس کے لیے میں پھر صاحبت ان کے لیے ایک پروجیکٹ ڈھونڈا ہے یہ اسلامباد میں آئی فارٹین آئی فیفٹین کے ساتھ ہے تاج نزریڈ ایشی ہے جو کہ سینٹ آرس کے بیلڈر ہیں جن نے سینٹ آرس بنائیا ہے اس کے بارے میں آپ کو شاید میں سے زیادہ پتا ہوگے نام سبنا ہوئے ہے اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے جناب اگر آپ این فائیو چی ٹی روڈ جو ہے عزر سے بات کرتے ہیں تو یہ گولڑا موڑ آپ کا سٹوپ بنتا ہے اس کے ساتھ آگے جا کے آئی فورڈین آتا ہے ہائی جی ہائی جی کیمپ ہے ارفائی انٹرنیشنل انیورسٹری ہے اس کے ساتھ اور اگر دیکھ کے جائے تو اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے اور فیوچر کے ساتھ سے دیکھے جائے تو یہ ویسے ہی آلریڈی ایک عبادیوں والے علاقے کے درمیان ہے اس کے اگر میڈیکل فیسلیٹیز یا سکول کی بات کریں تو پشاور اور پیتہ ہیشہ سکول موجود ہیں بالکل سامنے اس کے ایک بہترین کا زیادہ میں انٹرنیشنل ریویٹ ہاسپٹل موجود ہے تو یہ ایک آبادی کے بیچوں بھی جی ایک سو سائٹ کی نظر آتی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی زمین کے آخر ایک ہونے میں جا کے بیٹھ یہ اس کا سب سے پوزیٹیف وہ ہے اور یہ آئی فورٹین ففٹین کے ساتھ ہے اور آئی سکسٹین کے ساتھ بھی تو اس کو اینو سی بھی ملا ہے جی میں نے اس کا اینو سی دیکھا ہے تقریبا ان کے اٹھ سترہ اٹھارہ سو شاید کے نام لے آپ آر ڈی اے کے سائٹ پر دیکھ لیں آر ڈی اے انہوں نے اس کا اینو سی بھی لیا ہے یہ ایک فیوچر کے ساتھ سے اگر دیکھے جائیں انویسمنٹ اگر آپ نے کرنی ہے تو دو ہزار بیس کے آخر میں کچھ میں نے دیکھے تھے ایڈ آر تھے کہ یہ پرانی بکنگ پہ تین پچانوے لیں تین لاکھ پچانوے ہزار اور ان تین لاکھ پچانوے ہزار کو آپ ڈاؤن پیرمنٹ کی طور پر جمع کریں گے تقریباً چار سال کی انشارمنٹ بنتی ہے پر ہمان جو ہے 3500 کے قریب تو یہ جو ایڈ اپنے نمبر تک سب کہاں جار سکے جی بڑھ جائیں گے بی 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 وہ آفر چل رہی ہے اور ڈیلر حضرات اس کی تین تین بڑھ لے والی فائلیں ابھی بھی تین پچانوے بیچ رہی ہیں اس کا جی میں آپ کو تھوڑا فیوچر بتا دے تو آپ نے اگر جیسے پانچھے لاکھ روپے گر آپ ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے اور اگر نہیں بھی آپ کو چار لاکھ روپے ہیں آپ کو پر منت کی پیسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ آج دیں گے کچھ اٹسے میں تو یہاں انویسٹ کریں جی پیتیس ہزار روپے مہینے کے ساتھ آپ سے آپ اپنا ایک بجٹ نکال کر رکھ رہے ہیں سبسکنے تین مہینے کی ریزر کر لیں کہ یہ اماؤنٹ میں نے نکال کر رکھنی ہے رکھنی ہے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے تو آپ تقریباً دیکھیں انشاءاللہ یہ اپرل مہی تک اس کا جو ہے پروفیٹ سٹارٹ ہو جائے گا ایکسپیکٹڈ ہے پوزیشن تو ڈیفنیٹلی ابھی ٹائم لگے گے کیونکہ اس کو ڈیویلپمنٹ ہو نہیں ہے اس کی ساڑھے تین مہینے کے پلوٹ کی لیکن اگر آپ چھے سے آٹھ مہینے اس کو ہولٹ کرتے ہیں کہ کچھ کچھ کس تینجمہ کراتے ہیں اور کئی لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہم اس کو نہیں اتنا ہولٹ کر سکتے ہیں پھر بھی میں سجنسٹ کروں گا آپ کسی چیز پر ہاتھ رکھیں سٹارٹ کرنیں کچھ عرصہ چلائیں اس کو انشاءالا چھے سے آٹھ مہینے کے دوران جی آپ کو پروفیٹ دیکھ کے جائے گا اور آپ اگر ملٹیپل فائل لیتے تو آپ کو زیادہ پروفیٹ ہوگا تو ضرور جیتا آج ہنزرین ایشیا کو آپ دیکھیں یہ اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے اور اگر آپ نے ہم نے گھر بنانے کے لیے بھی لینے تو میں کہتا ہوں یہ بہت سستہ اس وقت آپ کو موقع مل رہا ہے ساڑھے تین مل لے کے آپ جو ہے ایک فائل پکڑ رہے ہیں اور تقریباً دین پچانویں جمع کرا کے ایک پلوٹ بک کروا لیں اور اس پر چلائیں بہت شکریہ اسلام علیکم